اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور، حمد و نات، نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیتیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر سفر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ مَسَلُ الَّذِينَ هُمِّلُوا التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِسَمَسُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الدِّينُ إِنْ دَسْرَيَّ لَتَنَوْلَهُ رَجْلٌ مِّنْ عَلِ فَارِسِ او كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبْيُ الْقَرِيمِ وَنَهْلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي رَبِّ جِدْنِ إِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمَا سُبْعَنَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ دوستہ بزرگو یہ آپ کے آج کے جلسے کا استحار میں عنوان ہے مقام امام آزم کانفرنس امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے کون ہے ان سے ہمیں کیا چیز ملی ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا لفظ جو ہے یہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں ابھی آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے نا تو آگے جو مسلح پر کھڑے تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ مقتدی تو مسلح پر امام ایک تھا یا چار تھے نہیں یہ تو تقلید شخصی ہو جائے گی نا پھر چار ہونے چاہیے تھے ایک رکت ایک کے پیچھے پڑتے ہیں دوسری دوسرے کے پیچھے تیسری تیسرے کے پیچھے چوتھے کے پیچھے تو ساری نماز ایک ہی کے پیچھے پڑھ لی تو شرک تو نہیں ہو گیا کہیں اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے امام نے مل کر عبادت کس کی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ میں اس مسجد میں ایک امام جو تھا وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا اور پچھلے سارے مقتدی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے اپنے امام کو سجدہ کر رہے تھے تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کبھی آپ کے دل میں وصفصہ بھی پیدا ہوا کہ ہم خدا کو سجدہ نہیں کر رہے اپنے امام مسجد کو سجدہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے امام بھی خدا کی عبادت کر رہا تھا اور مقتدی بھی خدا کی ہی عبادت کر رہے تھے لیکن امام کے پیچھے پیچھے اس کی تابعہ داری میں یہی نماز اگر آپ گھر پڑتے تو آپ کو ایک نماز کا سواب ملتا ایک سجدہ کا سواب ملتا یہی سجدہ آپ امام کے پیچھے ایسی مسجد میں کریں جہاں پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن یومہ نہیں ہوتا تو ایک نماز کا سواب ستائیس نمازوں کے برابر ملتا ہے اور اگر ایسی جامعہ مسجد میں جا کر آپ جماعت سے نماز پڑھیں کوئی بھی نماز ہو پانچوں میں سے تو ایک نماز کا سواب پانچ سو کے برابر ملتا ہے جب آپ نے گھر سجدہ کیا تھا کسے کیا تھا اور جامعہ مسجد میں امام کے پیچھے سجدہ کیا تو کس کو کیا وہاں ایک سجدہ کا سواب ملا یہاں پانچ سو کا سواب ملا تو امام کے پیچھے ہونے کی قیمت اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں یا ہم بڑھا رہے ہیں تو تقلید اور اتحاد کا مسئلہ یہی ہوتا ہے یہاں ہم امام کے پیچھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور امام ابو حریفہ کے ساتھ مل کر ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں خدا رسول کی اطاعت ہے جیسے یہاں امام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مختی بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اسی طرح وہاں امام ہمارا امام آزم ابو حریفہ رحمت اللہ لے اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی تابعہ داری میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ امام صاحب جو مسجد میں یہاں مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں یا رسول پاسم نے جی آپ نے خود مقرر کیے ہیں مقرر آپ نے کیے لیکن جب ان کو امام مان لیا اور ان کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی اب اس امام کی مخالفت کرنے سے ناراض اللہ تعالیٰ ہوں گے اللہ کے رسول پاک ناراض ہوں گے مثلا امام صاحب ابھی رقوع میں ہے آپ سجدے میں چلے گئے آپ کو کھڑے کھڑے قرآن کی آیت یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسْتَبِكُلْ خَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے چلو امام ابھی رقوع میں ہے سجدہ نیکی ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے نا امام کو رقوع میں چھوڑ کر آپ سجدے میں چلے گئے امام اتحیات پر بیٹھا آپ سلام تھیر کے گھر چلے گئے تو اب تو آپ کو ہزار گناہ زیادہ سواب ملے گا نا پانچ سو سے زیادہ کیونکہ آپ نے امام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیار رکھا زیادہ سواب ملے گا نا مولی صاحبان فرما رہے کہ نہیں بلکہ کہتے خطرہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہیں اس کا سار گدے کی طرح نہ بن جائے اب دیکھئے امام کی مخالفت کرنے والے کو گدہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ہم خود ہی کہہ رہے ہیں جی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے طلابت کی ہیں پہلے ہمارے پاک پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان آیات میں پھر آپ کے پاک باست صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا آپ نے تذکیہ فرمایا جن کو ہم بای جماعت کہتے ہیں اور پھر آخرین منہم لما یا لحکو بہم میں ہمارے امام صاحب کی پیش گئی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان تینوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے آمنہ کے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دینا یہ اسی کا فضل ہے آمنہ کے یتیم نے درخواست نہیں دی تھی کہ یہ تاج میرے سر پر رکھ دینا صحابہ کو کسی کو صداقت کا تاج کسی کو عدالت کا تاج کسی کو سخاوت کا تاج کسی کو شجاعت کا تاج کسی کو سیاست کا تاج یہ مہد اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ اسی خداوند قردوس کا انعام تھا اور سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام اطاع فرمانہ کہ قرآن پاک میں ان کی پیشگوئی کا ذکر آ جائے اور اسے فیصد امت جو ہے امت محمدیہ وہ آپ کی تقلید میں خدا کی عبادت کرے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یچاہ واللہ ذو الفضل عظیم تو نبی پاک کا ذکر بھی آ گیا صحابہ کا بھی امام صاحب کا بھی آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا تو یہ تین جو پہلے ذکر آئے انہوں نے تو دین کے کام کیے اللہ کے نبی دین کے لانے والے کہہ دو نبی پاک دین کے صحابہ کی جماعت دین کے پھیلانے والے امام عظم ببو عنیفہ دین کے لکھوانے والے تو یہ تینوں کام مکمل ہو گئے جو تعمیر دین سے تعلق رکھتے تھے تو بعد میں تخریب کار آئی جایا کرتے ہیں تو تخریب کار بھی کوئی نبی پاک کی مخالفت کرتا ہے کوئی صحابہ کی کوئی امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھئے آج کل شعوبی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی کتابیں پھیلائی جائیں قرآن پاک جیسے پھیلائی جائیں اب موقع تھا اس بات کا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ترجمے صحیح ہیں وہ آگے ہیں سب ترجمے اردو کے ان کے سامنے رکھے گئے ان کا بقیدہ ایک بینچ بیٹا مختی شاہبان کا انہوں نے اس کے ترجمے عربی کراکرا کے سنے انہوں نے کسی غیر مقلب کا ترجمہ پاس لی کیا سوائے اس تفسیر عثمانی کے یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے یہ دیکھئے شاہ فہد کی بقیدہ مہر لگی ہے یہ اس پر ساری دنیا میں اب موقع تھا کہتے ہیں کہ ہنفیوں کو قرآن اور حدیث نہیں آتا ہمیں آتا ہے تو چاہیے تھا نا کہ یہ اپنا ترجمہ پیش کرتے بھی یہ ہمارا ترجمہ ہے لیکن وہ سارے ترجمے چک ہوئے وہاں کے لوگ جو تھے حالانکہ اس میں ان کی اپنے آدمی بھی شامل تھے بینچ میں لیکن سب نے کہا کہ اگر صحیح ترجمہ قرآن پاک کا ہے تو وہ شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اور صحیح آسیہ ہے تو حضرت مولانا شبیرہ بن صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اب یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر چائے ہو رہا ہے شافات اس کو تقسیم فرما رہے ہیں جو آیتِ قریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر دیکھئے کیا لکھا ہے جس کو شافات تقسیم کر رہے ہیں وَآقَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ میں نے کہا نا کہ امام صاحب کی پیچ گئی ہے یہ لکھتے ہیں یعنی یہی رسول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبدع و ماد اور شرائع سماویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے انپڑ ہی کہنا چاہیے مثل فارس، روم، چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد کو امیین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر انہی میں سے ہو گئیں حضرت شاہ عبدالقادش صاحب محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے عرب نے قربانیہ کی صحابہ نے جان، مال، وطن تک قربان کر دیا پیغمبر پار سلم کے لیے برادریہ تک چھوڑ دی فرمایا پہلے حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کی اس دین کو